اسلام علیکم امید ہم سب خیرے سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے خوش و خور و معباد رکھے اور آج ایک اور زبردست ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اور یہ ہم بنانے جا رہے ہیں آج وائٹ بٹر چکن اس میں بہت کم چیزیں استعمال کرتے ہوئے ہم وائٹ بٹر چکن بنائیں گے اور یہ ایسی ریسپی ہے جو اگر آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اتنی لذیذ اور یمی لیشس بنتی ہیں کہ سب آپ کی تعریف کرنے سے چھوکیں گے نہیں تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی سی ڈیش بنانا چاہتے ہیں اور آسان اور جلدی جلدی جو بن جائے تو اس کے لئے پھر آپ تیار ہو جائیں آج آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں میں وائٹ بٹر چکن بہت کم چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے تو اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ انگیڈینٹس کو نوڈ ڈاؤن کر لیں تو ہم نے بہت کم مسائلے یوز کی ہیں تو میں نے لے لیا آدھا کلو چکن لے لیا ہے ایک پہلی دہی لیا ہے اس میں میں نے کوئی کلرز نہیں آئٹ کرنے کوئی یعنی ہم کلر فوڈ سپائسز آئٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے بنانا ہے وائٹ بٹر چکن تو میں نے بٹر لے لیا سات سے آٹھ ہری مرچے لے لیں اس کو آپ نے چاپ کر لینا ہے کالی مرچ ایک چمچ پی سیوی آدھا کپ آئین کیونکہ ہم وائٹ چکن بنا رہے ہیں اس لئے میں نے کوئی ایسے سپائسز نہیں لیے تو سب سے پہلے میں نے کڑائی میں آدھا کپ آئین لے لیا اور اس میں ہم نمک ڈال کر چکن کو فرائی کر لیں گے دیکھیں نہ میں لیسن ڈال رہی ہوں نہ ادرک نہ ہی پیاس یہ بغیر ان چیزوں کے بنے گا لیکن اتنا یمی لیشیس بنتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹرائے ضرور کریے گا اب ہم سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم گارلک نہیں ڈالتے لیس ادرک نہیں ڈال رہے تو پھر اس کی سمیل کیسے ختم ہوگی تو جب ہم آئین میں فرائنگ کرتے ہیں چکن کو تو اس سے اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے چکن کی تو بڑا اچھا سا جو فرائنگ ٹیسٹ ہوتا ہے کرسپی ایسے جیسے فرائی ٹیسٹ ہوتا ہے تو چکن میں وہ آ جاتا ہے تو اس لئے ہم سب سے پہلے نمک ڈال کے آئین میں چکن کو فرائی کر لیں گے تو ہم نے چکن کو پہلے سب سے پہلے ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے تو اس سے چکن کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور چکن کے اندر ایک فرائنگ ٹیسٹ آ جاتا ہے اب اس میں میں نے کالی مرچے جو میں نے کہا تھا وہ ڈال دی ہیں ایک چمچ کالی مرچے ڈال کے اب ہم اسی میں پکائیں گے اور میں نے ایک پیالی جو دہی رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے یہ جو آپ دہی ڈالیں گے اس میں بلائی والا دہی آپ نے ڈالنا ہے اس لئے ہمیں کوئی ایکسٹرا کریم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پھر سے بتا رہی ہوں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں وائٹ بٹر چکن تو اس لئے ہم کوئی بھی کالر فل سپائس میں ایڈ نہیں کریں گے سوائے ہری مرچے اور ہری دھنیا کے اب ہم دہی میں اس کو پکائیں گے اور یہ دیکھئے گا کہ چکن کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا جب آپ چکن کو پہلے فرائی کر دیتے ہیں تو چکن کبھی بھی نہیں ٹوٹتا اب ہم دہی میں بھی ڈالیں گے تو یہ بہت سوفٹ بھی چکن ہو جاتا ہے کرسپی بھی ہے اب میں نے جو چاپ کیوئی ہری مرچے تھیں وہ ڈال دیئیں اب ہم ہری مرچوں کے ساتھ اس کو پکائیں گے تو اب ایک اور زبردست ٹیس جو ہے اس میں بن جائے گا اب ہمارا فائنل ٹیچ بٹر کا ہے میں نے تقریباً ساٹھ سے اسی گرام جو ہے بٹر ڈال دیا اس کے اندر اور اب ہم اس کو بٹر ڈال کے ایسے ہم نے اب اس کو گھوننا ہے بٹر میں اور یہ دیکھیں کافی حد تک ہمارا جو ہے چکن بھی گل چکا ہے اور اب ہم اس کو کش کریں گے میں نے کوئی پانی ایڈنی کیا ہے اور اب ہم نے بھون لینا اس کو لیکن لیکن ساری گریوی جو ہے سارا جو ہم نے اس میں دہی ڈالا تھا وہ بھی اس میں خوشک ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو اس میں اچھے سے بھول لیں گے ہمارا بٹر چکن ہمارا بٹر وائٹ چکن جو ہے ہمارا بٹر بالکل تیار ہے ان بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ اور زبردست خوشبو بٹر کی بھی ایک زبردست خوشبو آتی ہے یہ دیکھیں ہمارا جو بٹر ہے وہ اب اوپر آنے لگ گیا ہے چکن ہمارا اسی میں اپنے اس کو بھول لیں گے اور زبردست بٹر وائٹ چکن تیار ہو گئے اب ہم نے سپر گارنش کر لیا ہری دھنیا کے ساتھ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ چاہیں تو روھنی نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں تو ایٹ اس اپٹر یو اور اس کو ضرور بنائیے گا یہ بہت آسان سی ریسیپی اور مزیدار ڈیلیشیس ہے بٹر ہے اس کے اندر بلیک پیپر میں یہ ہم نے بنائے اور یہ دیکھیں زبردست وائٹ بٹر چکن تیار ہو گیا ہوپ یو لائک میری ریسیپی ایسے بھی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمین کریں اور اپنا بہت خیال رکھے گا ٹیک کیر آف یورسیلف اللہ حافظ ہمم یامی